الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلبسینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علیشان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 133 سے فیضان قرآن کا درس سنیں گے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُلْرَحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُكَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُلِّيَّدِ قَوْمٍ آخَرِينَ اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے رحمت والا ہے اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی غنی ہے بے پرواہ ہے اسے دنیا جہان میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں تمہارا ایمان قبول کرنا تمہارا نیک اعمال کرنا ان تمام چیزوں کا فائدہ تمہیں ہے اللہ عز و جل کو اس کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالی اس سے فائدہ اٹھانے سے پاک ہے تو تمہارا ایمان و عمل تمہیں فائدہ دے گا اللہ تعالی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر تم اس کی عبادت نہ کرو اور اگر تم اس پر ایمان نہ لاؤ تو اس کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہیں ختم کر کے تو اور نسلوں کو اور قوموں کو پیدا کر دے جو تمہاری جگہ آ جائیں جیسے تم دوسروں کی جگہ پر آئے پہلی قومیں ختم ہوتی گئے لوگ مرتے گئے نسل در نسل ہوتے ہوتے تم آگئے تو اسی طرح تم ختم ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے اور اقوام کو لے آئے تو اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے لہذا تمہارا ایمان و عمل اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا بلکہ تمہیں ہی فائدہ دے گا پھر فرمایا اِنَّمَا تُعَدُونَ لَآَاتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے فرمایا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آنے والی ہے وہ ساعت وہ گھڑی وہ وقت وہ شے آنے والی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اب وہ کیا ہے خواہ وہ قیامت ہو یا مرنے کے بعد اٹھنا یا حساب یا ثواب و عذاب جو کچھ بھی ہو یہ تمام کا تمام اپنے مقررہ مدت پر وقوع پذیر ہوگا اپنے مقررہ مدت پر واقع ہوگا اگر جہ تم حالت غفلت میں زندگی گزارو یا تم نیک عامال کی حالت میں زندگی گزارو تو انشاءت فرمایا کہ تم دیر سے دھوکہ مت کھاؤ بلکہ عذاب سے بچنے کے اسباب جمع کرو کیونکہ نہ ہم مجبور ہیں نہ جھوٹی خبر دینے والے اور نہ تم ہم سے طاقتور ہو کہ ہم سے مقابلہ کر کے بچ سکو لہٰذا مقابلہ نہ کرو بلکہ خوف کرو اس کے بعد انشاءت فرمایا قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِبُونَ تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو میں اپنا کام کرتا ہوں تو ان قریب تم جان لوگے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ آپ کی اطاعت اختیار نہیں کر رہے آپ ان سے ارشاد فرمائیں کہ اے لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں اور اب ان قریب دیکھیں گے کہ آخرت کا اچھا گھر کس کے لیے ہے میرے لیے یا تمہارے لیے تو یقیناً آخرت کا اچھا گھر تو اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرما مرداروں کے لیے ہے یہاں پر کافروں کو یہ انداز مخاطب جو ہے یہ اصل میں زجر و توبیخ ہیں کہ اگر تم تسلیم نہیں کرتے تو پھر تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو میں تمہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا ہاں یہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے اور میرے انجام کا فیصلہ ہوگا پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے مشرکوں کے بہت سارے اعمال بیان فرمائے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَاصِرُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَاصِلُوا إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْبُمُونَ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں یہ مشرک ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں پھر اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہیں تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں یہاں زمانہ جاہلیت کے مشرکین کا ایک طریقہ بیان کیا گیا مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی کھیتیوں اور اپنے مویشیوں میں بتوں کے لیے اور اللہ کے لیے حصے مقلر کرتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے یہ حصہ ہمارے بتوں کے لیے جھوٹے معبودوں کے لیے اور بقیہ ہمارے استعمال کے لیے یعنی گویا تین حصے کیے ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا اور پھر جو معبود کے لیے حصہ رکھا اپنے اپنے بتوں کے لیے کر دے اب اس میں پھر یہ کرتے ہیں کہ جو حصہ اللہ کے لیے ہوتا اسے تو مسافروں پر غریبوں پر خرچ کر دیتے ہیں اور جو حصہ بتوں کے لیے ہوتا اسے صرف بتوں کی دیکھ بال اور اس کے خاص پجاریوں پر خرچ کیا جاتا دوسری بات یہ کہ جب یہ حصے تقسیم کرتے اگر اللہ تبارک و تعالی کے لیے رکھے ہوئے حصے میں سے کوئی حصہ بتوں کے حصے میں چلا جائے تو اسے چھوڑ دیتے اور اگر بتوں کے لیے رکھے ہوئے حصے میں سے کچھ حصہ اللہ عز و جل والے حصے میں چلا جائے تو پھر اسے واپس دوبارہ بتوں کے حصے میں ڈال دیتے تو اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں انشاءت فرمایا کہ انہوں نے اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں یہ مشرق ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں پھر اپنے گمان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہیں تو اللہ عز و جل نے انشاءت فرمایا کہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا اور جو اللہ کے لیے ہیں وہ ان کے شریکوں کو پہن جاتا ہے تو اب خلاصہ اکلامی رشاد فرمایا سا اما یحکمون کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں ان کی یہ تقسیم ان کا یہ انداز ان کی زندگی کہ یہ فیصلے کس قدر احمکانہ ہے کہ ان کی جہالت انتہا درجے کو پہنچی ہوئی کہ خالق حقیقی اور منعیم حقیقی کے عزت و جلال کی انہیں ذرا پروا نہیں اور ان کی عقل کا فساد یہاں تک پہنچ چکا کہ بے جان اور بے بس متوں کو خالق حقیقی اور زمین و آسمان کے مالک کے برابر ٹھیرا دیا کہاں اللہ عزت و جلال کی ذات مبارکہ کہ جو آسمان و زمین کی خالق بھی ہے مالک بھی ہے جو اولین و آخرین سب کو پیدا کرنے والی بھی ہے اور سب کو روزی دینے والی بھی ہے کہاں وہ عزمت والی ذات اس کے برابر انہوں نے کس کو ٹھیرایا ان پتھر کے مٹی کے آٹے کے بنے ہوئے بتوں کو کہ جو بے بس ہیں لاچار ہیں مجبور ہیں جو ایک ذرہ برابر چیز کے مالک نہیں تو فرمایا سا اما یحکمون کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِخِينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل امدہ کر دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبے کر دیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ مشرکین کے جھوٹے خداوں نے ان کے لیے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو امدہ بنا دیا امدہ کر دکھایا تو بیسیکلی مشرکین کے جھوٹے معبودوں نے نہیں بلکہ جن شیاطین نے ان معبودوں کی طرف انہیں گمراہ کیا ان معبودوں کی طرف لے کر گئے اور ان کے دین کو ان پر بدل دیا انہوں نے ان کی نگاہ میں اس کو مزین کر دیا اور خوشنبہ بنا کے دکھا دیا کہ تم اپنی معنس اولاد کو قتل کرو بچیاں پیدا ہو لڑکیاں پیدا ہو تو تم ان کو قتل کر دو تو فرمایا کہ یہ ان کے شرکاں نے ان کے شیاطین نے ان کے لیے امدہ بنا دیا تاکہ انہیں ہلاک کر دیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا میں ہلاک کر دیئے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا خود اپنی نسل کو برباد کرنے کے مطرح دیف اور خود اپنی دنیا تباہ کرنے کے مطرح دے اور آخرت کی بربادی یوں کہ اللہ عزوجل کی نافرمانی ہے کہ انسانی جان کو قتل کرنا اللہ عزوجل کی بارگاہ میں شدید ترین جرم ہے تو یہ شیطانوں نے ان کے لیے اولاد کے قتل کو خوشنبہ بنا دیا امدہ کر کے دکھایا تاکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دے ان کو دنیا آخرت میں برباد کر دے وَلِيَلْبِسُوا عَلِهِمْ دِينَهُمْ اور ان کا دین ان پر مشتبے کر دیں مشرقین کا دین ان پر مشتبے کر دیں مفصلین کرام اور سیرت لکھنے والے بزرگوں نے تحریر فرمایا کہ اہلِ عرب حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمر بن لحی کے زمانے تک حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے عقائد پر ثابت قدم رہے یہ عمر نام کا شخص وہ پہلا آدمی تھا جس نے دینِ عبراہیمی کو تبدیل کیا اور اہلِ عرب کے لیے ترہ ترہ کی گمراہیاں شروع کی شرق کا یہ بانی عمر بن لحی اس نے شرق مکہ مکرمہ کے اندر شروع کروایا مقامِ بلقہ سے بت لے کر آیا اور ان بتوں کو اس نے لاکر مکہ مکرمہ میں نصب کیا لوگوں کو اس کی پوجہ اور تعظیم کرنے کی دعوت دی چنانچہ یہاں سے بتوں کی پوجہ جہاں وہ شروع ہوئی پھر اسی عمر نامی شخص نے سائبہ اور بحیرہ کی بدعاتی جات کی تلبیہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کا نام شامل کیا تو لوگ اس عمر نامی آدمی کی باتیں بڑی جلدی تصنیم کر لیتے تھے وجہ یہ تھی کہ یہ آدمی دنیاوی اعتبار سے بڑا سخی تھا مال بہت خرچ کرتا تھا لوگوں کو کھانا بہت کھلاتا تھا حاجیوں کی خدمت بہت کرتا تھا تو اس کے بارے میں روایات میں یہ ہے کہ موسمِ حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا اور بسا اوقات موسمِ حج میں دس ہزار اونٹ زباہ کرتا اور دس ہزار ناداروں کو لباس پہناتا تو چونکہ اتنا مال یہ خرچ کرتا تھا تو مال خرچ کرنے پر لوگوں کے دلوں میں تو یوں پھر یہ لوگوں کو بت کی طرح بلاتا شرک کی طرح بلاتا تو لوگ اس کی بات کو تسلیم کرتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے انشاءت فرمایا کہ میں نے عمر بن عمر بن لحی یہ بت پرستی کا بانی اور موجد عرب کے اندر فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنٹیں کھینچ رہا ہے اپنی آنٹیں جہنم کے اندر وہ کھینچ رہا ہے کہ اس نے بت پرستی کی عرب شریف کے اندر ابتدا کی اس کے بعد اللہ عز وآلہ نے مشرقین کے ایک اور فعل کو بیان فرمایا ارشاد فرمایا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَتْعَامُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ غُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُورُوا نَصْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْطَرُونَ اور مشرق اپنے خیال سے کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا گیا اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کے زبہ پر اللہ کا نام نہیں لیتے یہ سب اللہ پر جھوڑ بانتے ہیں ان قریب وہ انہیں ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا اس آیت مبارکہ میں تین چیزیں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمائی مشرقوں کی ایک حرکت یہ کہ کچھ جانوروں اور کچھ کھیتیوں کو مخصوص کر لیتے ہیں اور کہتے کہ یہ جانور اور یہ کھیتیاں ممنوع ہیں ممنوع سے مراد لا يتعاموها الا من نشاء بزامہ ان کھیتیوں اور ان جانوروں کا گوشت وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں چنانچہ پھر وہ اپنے بتوں کے پجاریوں کے لیے وہ مویشی اور وہ کھیتیاں خاص کر دیتے کہ انہیں صرف ہمارے بتوں کے پجاری کھا سکتے ہیں تو اللہ عز و جل نے اس کا رد اس کو بیان فرمایا اور اس کا رد مقصود ہے کہ یہ خاص کر لینا کہ یہ جانور صرف پجاریوں کے لیے حلال ہیں بقیہ کے لیے حرام یہ کھیتیاں صرف پجاریوں کے لیے حلال ہیں بقیہ کے لیے حرام تو فرمایا کہ ان کا ایک کفر ایک شرق اور ایک گمراہی یہ تھی دوسری بات دوسرے وہ جانور مقرر کرتے کہ ان کی پشتوں پر سواری کرنا حرام یہ مشرقوں کا طریقہ تھا کہ بہیرہ سائبہ جانور جو مقرر کرتے بتوں کے نام پر تو اس کے بارے میں یہ تیہ کر لیتے کہ ان جانوروں پر سواری کرنا حرام گویا ان کی پشتیں ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ سواری کے لیے حرام ہو گئی تو اللہ عز و جل نے اس کا بھی رد کیا کہ جانوروں کو مقصوص کر لینا کہ ان پر سواری کرنا حرام ہو چکا ہے یہ بھی اللہ عز و جل پر افترہ اور اللہ عز و جل کے دین کے اندر تغیر اور تبدل کرنے کی کوشش کرنے کے مترادف تیسری بات فرمایا کہ کچھ جانور وہ ہیں جن کے زباہ پر اللہ کا نام نہیں لیتے جانور زباہ کرتے ہیں اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ بتوں کے نام پر وہ جانور زباہ کرتے ہیں تو جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زباہ کیا جائے خواہ وہ بت ہو یا کچھ اور ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو جانور زباہ کیا گیا وہ جانور حرام تو یہ تین چیزیں وہ تھی جو مشرقین کیا کرتے تھے کہ جانوروں اور کھیتیوں کو اپنی مرضی سے حلال کرتے اپنی مرضی سے حرام کرتے جانوروں پر سواری کرنے کو اپنی مرضی سے حلال کرتے اپنی مرضی سے حرام کرتے جانوروں کے زبا کے اوپر بتوں کا نام لے کر ان کو زبا کیا کرتے تو اللہ عز و جل نے ان تمام چیزوں کے بارے میں رشاد فرمایا افتراءن علی یہ اللہ عز و جل پر بہتان ہے یہ اللہ عز و جل پر تحمت ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حرام کیا یہ حرام تو جو اللہ عز و جل حرام قرار نہ دیا ہو اسے حرام کہنا یہ اللہ پر بہتان ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تو انکریب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا اس کے بعد ارشاد فرمایا مشرقین کی مزید حرکتوں کا بیان ہے فرمایا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنَعَامِ خَالِصُتٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ اَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور کہتے ہیں ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہیں اور ہماری عورتوں پر حرام ہیں اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں انکریم اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے یہ مشرقوں کی ایک اور حرکت کہ بحیرہ سائبہ اونٹنیاں جو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے ان کے ہاں جو بچہ بیدا ہوتا ہے مشرقین کہتے کہ ان کی اولاد ان اونٹنیوں کے بچے جو ہیں یہ ہمارے مردوں کے لئے حلال ہیں عورتوں کے لئے حرام ہاں اگر وہ بچے مردہ پیدا ہوئے اونٹنیوں کے بچے مردہ پیدا ہوئے تو پھر مرد اور عورت دونوں اس کو کھا سکتے ہیں تو اب یہ جو ایک خاص قسم کی تقسیم کہ مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی دوسرے نمبر پر اگر مردہ پیدا ہو تو مرد عورت دونوں کھا سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو مسائل تھے یہ انہوں نے اپنے دل سے گھڑے ہوئے تھے اور شریعت کے خلاف گھڑے ہوئے تھے اور ہلت و حرمت اپنی طرف سے بیان کی ہوئی تھی تو اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں رشاد فرمایا سَيَجَزِيهِمْ وَصْفَهُمْ انقریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا انہو حکیم العلیم بے شک وہ حکمت والا ہے علم والا ہے اس کے بعد رشاد فرمایا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ صَفَهَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَاقَهُمُ اللَّهُ حُفْتِرَاءً عَلَى اللَّهُ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ بے شک وہ لوگ تماہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بےوقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں بے شک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں یہاں اس آیت کے اندر دو چیزیں بیان فرمائیں پہلی بات رشاد فرمائیں کہ وہ لوگ تماہ ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا جہالت کی وجہ سے اور حماقت کی وجہ سے جہالت اور حماقت سے یہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں یہ ان کا ایک حرام فیل گنوایا دوسری ان کی خباست بیان فرمائیں وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور یہ مشرقین ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے انہیں بطور رزق کے عطا فرمایا ہے اب یہ حلال چیزوں کو حرام قرار دینا یہ کیا ہے فرمایا افتراءن علی اللہ یہ اللہ پر بہتان ہے جس شے کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا اس شے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے کیونکہ جب اللہ نے حرام قرار نہیں دیا اور یہ کہنا کہ حرام ہے تو حلال کرنا اور حرام کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام جب کوئی آدمی اپنی طرف سے کر کے یہ کہے کہ اللہ نے کیا تو گویا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد ضلو وما کان محتدین یہ لوگ گمرا ہوئے اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں تو اس سے پتا چلا کہ اشیاء کو حرام قرار دینے کے اندر نہایت ہی احتیاط کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی اشیاء پیدا فرمائیں وہ ہمارے لئے پیدا فرمائیں انشاءت فرمایا دنیا میں جو کچھ ہے زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لئے پیدا کیا تو ہر شئے ہمارے لئے حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ حرام قرار دے دے جنہیں اللہ کا رسول حرام قرار دے دے جو اللہ عز و جل کی یقیناً اجازت سے ہوگا تو اپنی طرف سے یہ کہنا کہ یہ حرام وہ حرام فلان چیز حرام یہ نہایت ہی سخت چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اوپر بہتان قرار دیا تو وہ لوگ جو ہر مسلمانوں کی ہر شئے کو بدعات کہہ کر ہر شئے کو کوئی نہ کوئی نام دے کر اسے حرام قرار دیتے ہیں کہ یہ غیر اللہ کے نام پہ ہے یہ حرام یہ غیر اللہ کے نام پہ ہے یہ حرام تو محض نام لینے کے اوپر جو اس طرح حرام کے فتوے دیتے ہیں انہیں ان آیتوں سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مشرقین کی گمراہیوں میں سے یہ گمراہی ہے جو اللہ نے رزق دیا ہے یہ اسے حرام قرار دیتے ہیں اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنی عظمت و شان کو بیان فرمایا مشرقین کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بیان فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَعَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُکُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانَ مُتَشَابِحًا وَغَيْرَ مُتَشَابِحًا قُلُو مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے اور کچھ نا پھیلے ہوئے اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے مختلف ہیں اور زیتون اور انار کو پیدا کیا یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یہاں چند چیزیں بیان فرمائیں پہلی بات تو انشاءت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ باغات ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر پھیلے ہوئے جن کے تنے نہیں بلکہ بیل کی شکل میں ہیں تو وہ زمین کے اوپر پھیلے ہوئے جیسے خربوز ہے تربوز ہے اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جو زمین کے اوپر ہی پھیلے ہوئے ہوتی ہیں اور جن کے تنے نہیں ہوتے وغیرہ معروشات اور کچھ باغات وہ پیدا فرمائے کہ جو زمین پر پھیلے ہوئے نہیں بلکہ تنوں والے ہیں جیسے عام ہے امرود ہے اور اس طرح کے جتنے بھی درخت ہیں کہ جو زمین پر پھیلے نہیں ہوتے بلکہ تنے کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے دونوں طرح کے باغات پیدا فرمائے وَنَخْلَ اور خجور کا درخت پیدا فرمایا وَزَرَعَ اور کھیتی کو پیدا فرمایا مُخْتَلِفًا اُقُلُهُ جِن کے کھانے مختلف ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں جو زمین میں اُگے ہوئے ہیں زمین میں تنے کی صورت میں کھڑے ہیں خجور ہیں کھیتی ہیں ان تمام چیزوں کے کھانوں کے ذائقے مختلف ہیں مزید انشاءت فرمایا وَزَزَيْتُونَ وَرْرُمَانَ اور زیتون اور انار کو پیدا کیا اب یہ سب کیسی چیزیں ہیں متشابہم وغیرہ متشابہ ان میں کچھ آپس میں ملتی جلتی ہیں کچھ نہیں ملتی ملتی جلتی کس میں ہیں کچھ تاثیرات کے اعتبار سے کسی اعتبار سے خاص ذائقے کے اعتبار سے کچھ چیزیں آپس میں ملتی جلتی اور کچھ اعتبارات سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو اللہ عز و جل اپنی ان نعمتوں کو بیان کر کے رشاد فرماتا ہے جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ تمہیں کھانے کی اجازت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک کام یہ ہے کہ کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو جن درختوں کی پیداوار تم کرتے ہو جن کھیتیوں کی پیداوار تم کرتے ہو ان کے ساتھ ان کا حق ادا کرو کہ اللہ عز و جل نے ان میں جو عشر مقرر فرمایا جو دسویں عیسیٰ یا بیسویں عیسیٰ مقرر فرمایا ہے وہ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو اس کے علاوہ مزید فقیروں پر غریبوں پر خرچ کرنا کچھ پھل والا ان کو دے دینا تو یہ چیزیں بھی ان درختوں اور کھیتیوں کے حق میں سے ہیں اور اس کے ساتھ اگلی بات جو ارشاد فرمائی وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ اور فضول خرچی نہ کرو بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یعنی فرمایا کہ تمہیں ان چیزوں کے کھانے کی اجازت ان سے لطف اٹھاؤ ان سے نفع اٹھاؤ ان سے لذت آسل کرو لیکن حد سے نہ مڑو فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی کیا ہے فضول خرچی کی بہت ساری صورت ہیں ایک تو ضائع کر دینا یہ بھی فضول خرچی دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک روپیہ تک نہ دینا بالکل کچھ نہ دینا یہ بھی اسراف کے اندر داخل اور سارا کچھ دے دینا اور خود فقیر بن کے بیٹھ جانا اور اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کرنا یہ بھی اسراف کے اندر ہے یہ مفسر سدی اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ کلیل بھی ہو تو اسراف اللہ کی اطاعت کے سوا یعنی اطاعت کے مرخلہ گناہ کے کام میں خرچ کیا جائے وہ اسراف اور امام زہری رحمت اللہ علیہ کا کول ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ معصیت میں گناہ میں خرچ نہ کرو اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا اسراف اور اگر ابو قبیس پہاڑ سونا ہو اور اس تمام کو راہ خدا میں خرچ کر دو تو اسراف نہ ہوگا اور ایک درہم معصیت میں خرچ کرو تو اسراف ہوگا تو جو اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا گیا وہ اسراف نہیں اگرچہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے جائیں اور جو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے وہ اگرچہ ایک روپے ہو وہ بھی اسراف کے زمرے میں داخل ہوگا اس کے بعد اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا وَمِلَ الْأَنَعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے جانور پیدا کیے اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ تعالی نے دو طرح کے جانور پیدا فرمایا کچھ بڑے جو بوجھ لادنے اور باربرداری کے کام آتے ہیں جیسے اونٹ خچر گھوڑے اور کچھ وہ جانور جو زمین پر بچھے ہوئے یعنی چھوٹے قد کے جانور ہیں جیسے بکری اور اس طرح کے جو بوجھ لادنے کے قابل لیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان میں جو حلال ہیں وہ کھاؤ اور اہل جاہلیت کی طرح اللہ کے حلال کردہ کو حرام نہ کرار دو اور کسی بھی کام کے اندر شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا ثمانیت ازواج من الضال اثنین ومن المعز اثنین قل آذ ذکرین حرم امی الانثیین ام اشتمرت عليه ارحام الانثیین نبئونی بعلمن ان كنتم صادقین ومن الابن اثنین ومن البقر اثنین قل آذ ذکرین حرم امی الانثیین ام اشتمرت عليه ارحام الانثیین اللہ نے آٹھ نرو مادہ جوڑے پیدا کی ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے تم فرماو کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ یا وہ جسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ اور اللہ نے نر اور مادہ کا ایک جوڑا اونڈ سے اور ایک جوڑا گائے سے پیدا فرمایا تم فرماو کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ یا وہ جسے دونوں مادہ جانور اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندے تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت مبارکہ میں اہل جاہلیت کی ایک حرکت کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا بنیادی طور پر تو ہر جانور کا جوڑا ہوتا ہے ہر جانور کے اندر مادہ نر اور مادہ جوڑا موجود ہوتا ہے لیکن چونکہ اہل عرب کے سامنے آٹھ قسم کے جوڑے تھے یعنی چار جوڑے جن کے آٹھ نر اور مادہ بنتے ہیں ایک بھیڑ مینڈا اور بھیڑ دوسرا بکرا اور بکری تیسرا گائے اور بیل چوتھا اونٹ اور اونٹنی تو یہ آٹھ جوڑے جو آٹھ صورتوں پر مشتمل ہوتے ہیں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم نے ان کے درمیان ہلت و حرمت کے پیمانے بنا دیئے کہ یہ حلال یہ حرام یہ یوں حرام یہ اس طریقے سے حلال تو اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ان جانوروں کے اندر حرمت آئی کدھر سے کیا نر کی طرف سے آئی یا کیا مادہ کی طرف سے آئی یا کیا کسی اور طرف سے آئی اگر تو ان جوڑوں کے اندر حرمت نر کی طرف سے آئی تو سارے کے سارے نر جانور حرام ہونے چاہیے اب وہ مینڈا ہو وہ بکرا ہو وہ بیل ہو وہ اونٹ ہو تو یہ نر کی تمام صورتیں حرام ہونی چاہیے اور اگر ان میں حرمت مادہ کی طرف سے آئی تو پھر اس میں بھیڑ بکری اونٹنی اور گائے یہ چاروں حرام ہونے چاہیے اور اگر ان میں حرمت آئی اس اعتبار سے کہ جو مادہ جانور کے پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو مادہ جانور کے پیٹ میں نر بھی ہوتا ہے مادہ بھی ہوتا ہے تو پھر نر اور مادہ دونوں حرام ہونے چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حرمت کا کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ حرمت آئی کس وجہ سے ایک تو مسلمانوں کا پیمانہ ہے کہ ان کے خالق و مالک نے جس کو حرام کر دیا وہ حرام حلال کر دیا یہ تو ایک وعدہ صورت ہے کہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے لیکن یہ جو مشرقین اپنی طرف سے جانوروں کو حلال و حرام کرا دیتے تھے تو ارشاد فرمایا کہ اس کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں اگر نر کی طرف سے کہتے ہو تو ہر نر حرام ہونا چاہیے اگر مادہ کی طرف سے کہتے ہو تو ہر مادہ حرام ہونے چاہیے اور اگر اس وجہ سے کہتے ہو کہ جو مادہ کے پیٹے میں ہے وہ حرام ہے تنر اور مادہ دنوں حرام ہونے چاہیے تو ارشاد فرمایا کہ یہ ساری کی ساری باتیں سراسر جہالت پر مبنی ہیں اب آخر میں ارشاد فرمایا ام کنتم شہادہ اعید وصحاکم اللہ بہادہ کیا جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا تو تم اس وقت موجود تھے تم گواں تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ حرام اور یہ حلال ہے تو جب تم حرمت کے وقت گواں کے طور پر موجود نہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہی نہیں ہے تو یہ سراسر ظلم ہے یہ سراسر اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ عَضَلَ مُمِمْ مَنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ قَذِبًا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے لِيُدِلَّ النَّاسِ بِغْرِ عِلْ تاکہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے اس کے بعد رشاد فرمایا قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا اُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمَنْ مَصْفُوحًا اَوْ دَمَنْ مَصْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيلٍ فَإِنَّهُ رِجِسٌ اَوْ فِسْقًا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تم فرماؤ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں میں بہنے والا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے یا وہ نافرمانی کا جانور ہو جس کے زبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو تو جو مجبور ہو جائے اور اس حال میں کھائے کہ نہ خواہی سے کھانے والا ہو اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے مشرقوں کی من مانیوں کے مقابلے میں رشاد فرمایا کہ اے محبو تم فرماؤ کہ جن جانوروں کو تم نے حرام قرار دیا وہ تو حرام نہیں ہاں ان کے مقابلے میں جو اللہ نے مجھے وحی فرمائی ہے اس میں یہ جانور حرام مردار کھانا بہتا ہوا خون کھانا اور اس کا پینہ خنزیر کا گوشت کھانا یہ حرام اور جس جانور کے زبا پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے کسی اور کے نام پر جس کو زبا کیا جائے وہ حرام ہاں اس میں بھی جو حالت مجبوری میں کھائے کہ مرنے کو پہنچ گیا کھانے کو ہے کچھ نہیں اب وہ اپنی خواہش سے نہیں کھا رہا بلکہ مجبوری سے کھا رہا ہے اور حد سے تجاوز نہیں کر رہا تو فرمایا کہ اس کے لیے کھانے کی اجازت ہے تو جو مشرکوں نے جانور حرام قرار دی ہے وہ حرام نہیں بلکہ وہ جانور حرام اور وہ چیزیں حرام ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہے اس کے بعد فرمایا اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹ کے ساتھ یا انتڑیوں سے لگی ہو یا جو چربی ہڈی سے ملی ہوئی ہو ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں یہاں ارشاد فرمایا پہلے تو ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر یہ حرام اس سے پہلے فرمایا کہ مشرکوں نے ان کو حرام قرار دیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام نہیں دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ یہ چیزیں حرام وہ چیزیں گنوا دی اب اس کے بعد فرمایا کہ ہاں یہودیوں کے اوپر اس سے بڑھ کر چیزیں حرام تھی وہ کیا تھی وہ فرمایا کہ ہر ناخن والا جانور ناخن والے جانور سے مراد کیا ہے کہ اس کی انگلیاں ہو خواہ وہ درمیان سے پھٹی ہوئی ہو جیسے کتے اور درندے کی ہوتی یا درمیان سے پھٹی ہوئی نہ ہو بلکہ کھر کی صورت میں ہو جیسے اونٹ شتر مرگ اور بتخ وغیرہ اور بعد مفصلی نے فرمایا کہ یہاں پر بطور خاص شتر مرگ بتخ اور اونٹ مراد ہیں کہ یہ جانور ہم نے یہودیوں پر حرام کی دوسرے نمبر پر فرمایا کہ یہودیوں پر گائے بکری کا گوشت تو حلال تھا لیکن ان کی چربی حرام تھی البتہ جو چربی گائے بکری کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنٹ یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ ان کے لیے حلال تھی اور یہودیوں کے اوپر یہ جو اضافی چیزیں حرام قرار دی اس کی وجہ یہودیوں کی سرکشی تھی تو ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر یہ چیزیں حرام قرار دی گئی ذالک جزئیناہم بی بغیہم یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کا بدلہ دیا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں کہ یہودیوں نے ظلم کیا اور انہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں کے اوپر جس کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر یہ چیزیں حرام قرار دی تو یہ ان پر حرام تھی مسلمانوں پر حرام نہیں بلکہ ہمارے لئے یہ چیزیں حلال اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتا ہے فَإِنْ كَذَبُوكَ فَقُرْ رَبُكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسی رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرموں پر سے ٹالہ نہیں جاتا انشاءت فرمایا کہ اے محبوب ہم نے یہودیوں پر جو چیزیں حرام قرار دی اور جو حلال قرار دی اس کی آپ کو خبر دے دی اگر یہودی آپ کو جھٹلائیں بھی تو تم فرما دو کہ تمہارا رب وسی رحمت والا ہے اسی لیے وہ جھٹلانے والوں کو محلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں کرتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان جھٹلانے والوں پر کوئی عذاب آئے گا ہی نہیں اور انہیں کو بدلہ دیا ہی نہیں جائے گا بلکہ فرمایا وَلَا يُرَدُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور اس کا عذاب مجرموں پر سے ٹالا نہیں جاتا اللہ عز و جل ہمیں اپنے عذاب سے پناہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں حلال کھانے والا بنائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا انہیں حرام کہنے اور سمجھنے سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم